محلانا نے جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور خودی قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور عبادت بڑی بڑی چار نماز روزہ حج زکا فاکہ انسان کی چوبیس گھنٹے کی زندگی یہ سب عبادت ہے اگر یہ چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کر گزار رہا ہے تو اس کا چلنا اس کا پھرنا اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا کھانا اس کا پینہ اس کا بیوی بچوں کے ساتھ رہنا اور بازار میں جانا کاروبار کرنا ملازمت کرنا جس شعب زندگی سے بھی تعلق ہے جس شعب زندگی میں ہے وہ سب عبادت ہی عبادت اس لیے کہ اللہ کے عمر کو اس نے سامنے رکھا اللہ کا عمر وہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اور جتنی چیزیں ان آسمان اور زمین کے اندر ہے ان سب سے زیادہ پیمتی ہیں تو اللہ نے جو عمر دیا ہے نماز کا عمر ہے روزے کا عمر ہے حج کا عمر ہے اگر پیسے ہیں تو سفر کا خرچہ ہے تو اس کو پر حج فرض ہے یہ اللہ کا عمر ہے پیسے ہیں اور حساب ہے تو زکاة دینا یہ اللہ کا عمر ہے اور اللہ کا ایک ایک عمر یہ چار تو بڑے بڑے ہیں یہ چار بڑے بڑے ہیں لیکن ایک ایک عمر وہ ساتوں آسمان اور زمین اور جتنی چیزیں ہیں اور جتنی مخلوقات ہیں ان سب سے زیادہ طاقتور اور پھر ان تمام عوامر میں جو ایک انسان کے اعتبار سے ہے ما خلقت الجن نول انساء اللہ علی عبدون میں جیسے کہہ دیا کہ انسانوں اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا لیکن شاہ عبدالخادر محدث دہل بھی فرما رہا ہے کہ اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا وہ ترجمہ کرتے ہیں بندگی تو عبادت اور بندگی ایک ہی چیز ہے بڑی بڑی عبادتیں مہرانا نے فرمایا چار ہیں لیکن چوبیس گھنٹے کا ہر عمل عبادت ہے کہ جب وہ بندہ بند کر رہے بندگی کے ساتھ رہے کہ میرے آقا میرے مولا میرے اللہ جو مجھے کہیں گے مجھے وہ کرنا ہے جس سے مجھے روکیں گے اس سے مجھے رکنا ہے اب پتہ کیسے چلے گا کہ میرے اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں اور میرے اللہ مجھے کسی سے روک رہے ہیں وہ انبیاء علیہ مسلوات و تسلیمات اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے قوموں میں اپنے اپنے قبیلے میں آ کر اللہ کی طرف سے بتلاتے تھے کہ اللہ کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں اور کس سے رکنے کو کہہ رہے ہیں سب سے آخیر میں امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المزنبین سرور خونین تاجدار دو عالم محمد مصطفی احمد مجتبا صلو اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ و پنوالہ نے کسی ایک شہر ایک علاقے ایک ملک ایک زبان والے ایک قوم ایک قبیلے کی طرف یا عرب کی طرف یا عجم کی طرف نہیں بھیجا بلکہ تمام اقوام عالم اور قیامت تک آنے والے ہر انس اور جن کے لیے صرف انسان نہیں تمام انسانوں اور تمام جنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اور کس کے کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور کس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمام اقوام عالم کی طرف آواز لگائی یا ایوہ الناس قولو لا الہ اللہ تفلحو اے دنیا جہاں کے انسانوں اے دنیا جہاں کے انسانوں بادشاہوں وزیروں فقیروں غریبوں مسکینوں مال والوں بے مال والوں عقل سمجھ زیادہ رکھنے والوں نہ رکھنے والوں علم والوں بے علم پہاڑوں پہ چکانہ کرنے والوں جزیروں میں بسیرہ بسانے والوں افریقہ میں رہنے والے امریکہ میں گلوچستان میں یا ہندوستان میں قادقستان میں یا کرخزستان میں دنیا کے جس کونے خطے میں رہنے والے انسان ہیں سب کے سب دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ تم سب اللہ کو الہ تسلیم کرلو تم کامیاب ہو جاؤ اللہ کو دل میں اتار دو ایک اللہ کی ذات ہے باقی سب حاجی صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ مولانا علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم سنی کہ اللہ کے سوا سب دو کا ہے اللہ ہے بس اللہ کو الہ تسلیم کرلو الہ کسے کہتے ہیں جس سے سارے کام بنے وہ الہ ہے جس سے سارے کام بنے اسے الہ کہتے ہیں ہر حاجت جس سے پوری ہو ہر ضرورت جس سے پوری ہو ہر تقاوی جس سے پورے ہو ہر مرض اور بیماری جس سے دور ہو اور پریشانی جس سے ختم ہو ہر خواہش جس ذات سے پوری ہو وہ ذات کو الہ کہتے ہیں اس لئے برمایا اللہ کو الہ تسلیم کرو دل میں اتار لو یقین کسے کہتے ہیں دل میں اتر جانے کا نام یقین دل میں یہ بات اس کا یقین کر لینا کہ اللہ سارے کام میرے بنائیں گے اور اللہ کے علاوہ سب بگاڑنے والے اکیلے اللہ بنانے والے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اس بول کو اس بول کو وہ عزو صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عزو نے فرمایا اس کو اتنا بولو اور سنو بولنا اور سننا کہ اللہ سے ہونا اس کو بولنا اور سننا اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ جو بول میں بول رہا تھا کہ اللہ ہی کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا میرے اپنے دل میں یہ بات کتنی اتری جب تنہائی میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا اپنا دل تو خالی خالی ہے اب ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ سے اس بول کی حقیقت کو ماننا فرمایا کہ اتنا بولنا سننا تنہائی میں سوچنا اور مانگنا کہ ہمارے دل دماغ روح پر بس اللہ اچھائے رہے اللہ اچھائے رہے ہر آن ہر گھڑی میں ہر حاجت میں ہر ضرورت میں ہر بیماری میں ہر پریشانی میں ہمارا روح اللہ کی طرف ہو اللہ کے غیر کی طرف جب جب جو مسئلہ پیش آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اس موقع پر اللہ کا کیا حکم ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو کیسے پورا کرنے کو کہا یا کیسے پورا کر کے دیکھ لیا اور کیسے صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کروایا تو اللہ کے عوامر سارے آسمان زمین اور ساری مخلوقات سے زیادہ اس لئے فرمائے مولا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ جب موسی علیہ السلام کو اللہ نے عمر دعوت دی کہ جاؤ فیراؤن کے پاس جاؤ فیراؤن کے پاس تو موسی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ عمر دعوت دے رہے ہے اس اللہ کے عمر دعوت کی طاقت میرے پاس کہہ رہی ہو گی یہ دونی ہو جائے اس کے لئے انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ میرے بھائی حارون علیہ السلام کو بھی یہ عمر دعوت دے ایک یہ تھا کہ موسی علیہ السلام کہتے بھئی تم چلو میرے ساتھ اللہ نے مجھے یہ کام سوپا ہے تو فیراؤن کو جا کے دعوت دینی ہے تو تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ میرے کوئی راستے میں ضرورت ہو ایک یہ تاکہ موسی علیہ سلام اپنے ساتھ لے جاتے اور ایک یہ کہ اللہ تعالی نے جیسے مجھے اس دعوت کے عمر کو لے کر جانے کو فرمایا ہے ایسے ہی میرے بھائی کو بھی دعوت کے عمر میں شریک کر دے تاکہ عمر دعوت کی جو طاقت ہے وہ ایک کے بجائے دھگنی ہو جائے مہین سلام فرما کہ واحد سے تصنیہ یعنی ایک سے دو بنانے کے لیے موسی علیہ سلام نے لمبی تمہید باندی کیوں فرمایا جب کسی بڑے سے بڑی چیز مانگی جاتی ہے تو اس بڑی چیز مانگنے سے پہلے تمہید باندی جاتی ہے کہ آپ کے تو بڑے عنامات ہیں آپ نے تو بڑے حسانات کیے آپ تو بڑے اچھے ہیں بڑے اخلاق والے ہیں اس طرح کی تمہید بان کر پھر درخواست رکھی جاتی ہے آپ نے پہلے بھی یہ سب کچھ کیا اب یہ بھی کر دیں وہ آدم تائی کے پاس ایک آیا سائل سوال کرنے کے لئے اور کہنے لگا کہ جی مجھے کچھ دے دے آدم نے کہا تم کون ہو تم کون ہو میں وہ ہوں جس پہلے بھی آپ نے کرم کیا تھا آپ نے پہلے بھی میرے اوپر سخاوت کی دی میں وہ آدمی ہوں یعنی آپ تو پہلے ہی سے بڑے سخی ہیں سخاوت پہ آپ کے کیا کہنے تو حاطم نے کہا لو مجھ کو ہی میرے عطا کے لئے مجھے ہی شفارشی بنا رہا مجھے ہی شفارشی بنا رہا کہ اللہ سے دلوانے پہ کہ میرے بھائی کو دعوت کے عمر میں شریک کر تو اللہ تعالی حیزہ ورحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بڑے بڑی چیز دیتے ہے تو ایسے نہیں دیتے لو پھر اللہ بینے بھی احسانات جتلائے ہم نے تمہارے ساتھ یوں یوں کیا صفحہ ڈیڑھ صفحہ قرآن کا اس احسانات جتلانے پہ لگا دیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ یوں کیا بچپن میں کیسے بچایا اور فیراؤن سے کیسے چھوڑایا اور ساری چیزیں جتلا کر چلو ہم تمہاری یہ درخواست بھی قبول کرتے موسی علیہ السلام نے ایسی سلطنت مانگی کہ جس کے بسل دنیا میں کوئی نہیں تو ایک لفظ میں اللہ نے کہا جاؤ سخ کرنا ہم نے دے دیا تمہیں سلطنت کچھ نہیں کہا دعوت کا عمر مہن عزوز رحمد نے برماتے تھے دعوت کا عمر یہ وہ عمر ہے اللہ کا جس عمر کے مقابلے میں سوری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں موسی علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دعوت کے عمر میں شریک کرنے کے لئے اتنی لمبی چوڑی تمہید بان کر درخواست دی اللہ نے بھی لمبی چوڑے احسانات جتلا کر پھر عمر دعوت دے دیا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم شریک کروا لیا حضرت صلی اللہ علیہ تو ایک بھائی کو شریک کیا حضرت صلی اللہ علیہ نے اپنی پوری امت پہ عمر دعوت کو لے آئے حضرت کے ہر مرد ہر عورت ہر بوڑا ہر جوان ہر بچہ ہر بچی ہر چھوٹے ہر بڑے پڑھے لکھے انپڑ عالم غیر عالم بینہ نابینہ صحت مند بیمار سننے والا نہ سننے والا افریقہ کا امریکہ کا ایشیا کا اسٹریلیا کا دنیا کے جس علاقے جس زبان والا جو اللہ افتر ایمان لے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم پر ایمان لے آیا وہ حضور صلی اللہ اس لئے حضور نے فرما اللہ نے کیا کہا اللہ نے کیا فرما اللہ تعالی خود اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں آپ فرما دیں اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں آپ فرما دیں کہ یہ میرا راستہ کیا ہے راستہ کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور بصیرت کے ساتھ یعنی سمجھ بوجھ کر سوج بوجھ کے ساتھ اور اس حقیقت کے ساتھ اس حقیقت کے ساتھ کہ جس کی طرف میں بولا رہا ہوں وہ حق ہے کامیابی ہے نا کامی کی طرف نہیں بولا وَمَنِ تَبَعْنِ اے آمَنَ بِ جس نے میری تبا کی جس نے جو مجھ پر ایمان لے آیا جس نے مجھے اپنا نبی اور رسول تسلیم کر لیا جو مجھے اپنا پیہمبر مانتا ہے اس کا بھی یہ کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری امت کو اپنے ساتھ صحاب رحمت اللہ علیہ وسلم برماتے تھے کہ جب جب کام میں حُسط ہو کام میں حُسط ہو تو پھر عملہ بھی زیادہ چاہیے اب یہ اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے اب اگر اس مسجد کے بننے کے لیے دو چار آدمیوں سے تو کام نہیں چلے گا اگر ایک چھوٹا سا کمرہ بنائے تو ایک مستری ایک مزدور دو مزدور اس سے چھوٹا سا کمرہ بن جائے گا کہ اتنی بڑی مسجد کے لیے سینکڑو آدمی چاہیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم نبیین بنا دیا اور فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں خاتم الانبیاء میرے بعد کوئی نبی نہیں اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا اور کام نبوت والا اللہ نے قیامت تک جانی رکھوانا فاللہ تعالی نے اپنے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام کے لیے کام کی وسط پہلے اپنیاء ایک خاص علاقے ایک خاص زمانے کے لیے آتے تھے ایک خاص علاقے خاص زمانے قوم قبیلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ سار عالم سار عالم سات عرب سے جو زائد انسان ہے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے میدان ہے اور زمانہ قیامت تک اتنے لمبے عرصے تک کا زمانہ اور اتنے بڑے علاقے کا علاقہ تولہ محال پھر عملہ بھی اسی حساب سے چاہیے تو اس عملے کے جاہد کے لئے اللہ تعالیٰ پھر گنتی نہیں رکھی کہ سو آدمی ہزار آدمی پانچ آدمی لاکھ آدمی فرما جو جو میرے حمیب پہ ایمان لاتا جائے اس کا یہ کام ہوتا گیا اس کے ذمہ ہے کہ اپنے لیکن ہم نے حضور والی محنت کو اپنی محنت نہیں بنائی یہ ہم سے بڑا جرب ہو گیا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ کی ایک دعا ہے مراد آباد کے اجتماع کی مولانا نے فرما دعا میں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر حضور کہ جس جرم عظیم کے نتیجے میں ساری دنیا جرائم اور معاصی سے بھر گئے اے اللہ پوری امت کے جرم عظیم کو معاف فرما جرم نہیں جرم عظیم حضور صلی اللہ ہم اپنی تجارت میں اپنی ذراع میں اپنے ملازمت میں اپنے بیوی بچوں کے پیک پالنے کی فکر میں اور اپنے گھرینوں ضروریات اور حاجتوں کی تکمیل کے لئے اور خواہشات کی تکمیل کے لئے دن رات اپنی صلاحیت کو اپنے وقت کو اپنی عقل اور سمجھ اور علم اور استعداد کو لگا کر خلچ کر کے کچھ تھوڑے سے ٹھیک ریاں جمع کرتے رہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم مقصد اور محنت میں اپنی صلاحیت نہ لگا سکے یہ ہم سے بڑی بھول ہو گئی ہم سے بڑی چھوک ہو گئی ہم سے بڑے بڑا جرم ہو گیا جس جرم کے نتیجے میں لاکھوں انسان روزانہ ایمان کے بغیر دنیا سے جار ہے اور دوزق کا ایدن بن رہے حالانکہ وہ بھی انسان ہے اللہ کا کمبہ ہے اللہ کے کمبہ یہ سوری مخلوق اللہ کا کمبہ ہم سب سے پہلے اپنے اس غلطی اس جرم کی اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمارا یہ جرم ہم اپنی نہیں پوری امت کی طرف سے اس جرم کی معافی مانگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ و کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر آپ کے فکر کو اپنی فکر نہ بنا کر آپ کے غم کو اپنا غم نہ بنا کر آپ کی بیچینی اور درد کو اپنی بیچینی اور درد نہ بنا کر اور آپ کے کڑھن کو اپنا کڑھن نہ بنا کر اے اللہ ہم نے واقعی جرم کیا ہمیں اعتراف ہے ہمیں اقرار ہے اپنے جرم کا اعتراف اقرار کر کے آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں اے اللہ آپ اپنے حبیب کے صدقے پوری امت کو معاف فرمات اور یہ ایک دو دفعہ کی معافی کی بات نہیں ہے یہ تو مسلسل معافی مانگتے رہنے کی ہے ہر آن ہر گھڑی ہم اللہ سے معافی مانگتے رہے اور اللہ سے درخواست کرتے رہے اے اللہ پچھلے کی معافی دے دے اور معافی مانگ کر خوش بھی ہو جائے کریں حدیث پاک میں آتا تائب من الدم بکم اللہ دنبلہ دنہ سے معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور ایک عدیس میں آتا ہے کہ ایسا ہے جیسے آج ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ایسا معصوم بچہ اپنے سچے دل سے اپنے غلطیوں کا اطراف کرنا کہ ہمیں حضور کی محنت میں لگنا چاہیے تھا ہم دکان میں بیٹھے رہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو لے کر سارے عالم میں پھرنا چاہیے تھا ہم اپنی ملازمت میں پھسے رہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے ساتھ تمام غیر مسلموں کو اسلام میں لانے کے غم میں ٹوبے رہنا چاہیے تھا اور تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک محنت پہ کھڑا کرنے کی فکر میں دن اور رات لگے رہنا چاہیے تھا لیکن ہم اپنے چھوٹی چھوٹی ضرورت اور چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے پورا کرنے میں دن رات لگے رہے جو غم فکر حضور دنیا میں لے کر آئے تھے جس بیچہری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات گزارتے تھے دائم الفکرہ ہر وقت غم میں ڈوبے ہوئے ہر وقت فکر من ہم نے اس کا ذرہ بھی اپنے اوپر آنے نہ دیا واقعی اللہ ہم معطرف ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے واقعی غلطی ہو گئی ہم سے بڑی بھول چوک ہو گئی اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے پوری امت کو معاف کر دے اللہ آئندہ کے لئے آزم کرتے ہیں اور آئندہ کے لئے ارادہ کرتے ہیں اب تک کیے تو معافی دے دے اور آئندہ اس کام کو کام بنا کر چلیں گے کام کے ہر تقاضے پہ لبائک کہیں گے ہر کام کی ضرورت اور آجت پہ اپنے آپ کو پیش کریں گے اپنے مشورے والوں کے آگے رکھیں گے مشورے والے مشورہ کر کے تقاضے کے جسمت میں ہمیں استعمال کرنا چاہیں ہمیں استعمال کریں ہم اس کے لئے تیار ہے اے اللہ تو ہمیں قبول کر لے اور پوری امت کو قبول کر لے ہم سب کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس مبارک محنت کے لئے قبول کر جہاں دن میں لوگوں میں پھر پھر کر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی بٹھا بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھا بٹھا کر حضور والے اس مبارک محنت کے لئے ان کو نکال اللہ وہاں راتوں کی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر دشانی دشانی زمین میں رگر کر سجدے کرتے ہوئے آسو بہاتے ہوئے گڑ گڑاتے اور سسکتے ہوئے اللہ سے درخواست کرتے ہوئے کہ اللہ اللہ یہ کمبہ لاکھوں انسان ایمان کے بغیر روزانہ دوزق جائیز انبت رہے اللہ تجھ تیرے کمبے کے لئے بھیک مانگتے ہیں اللہ اپنے کمبے کو دوزق سے بچا لے اللہ سارے انسانوں کے دلوں کے روح کو اپنی ذات حالی کی طرف پھیر دے تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک محنت کے لئے کھڑا فرما ہماری کمی کو تائیوں سے در گزر فرما ہم سب کو معاف فرما روزانہ یہ دعا ماننے کی ضرورت ہے دن میں محنت کرنا اور راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے گھڑڑانا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے اللہ کا ارادہ ہو جائے ہمارا حاج صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جان بس اللہ چاہ لے جیسے بچہ ماں سے چمٹ کے کہتا ماں دے 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 تو ماں کہہ دی چل چاہ لے لے ایسے ہی ہم 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 سب اللہ سے چمٹے رہے کہ اللہ کر دے کر دے کر دے ہدایت کا فیصلہ کر ہی دے اللہ ہدایت کا فیصلہ کر دے اللہ دلوں کے رکھ کو پھیر دے اپنی ذات عالی کی طرف پھیر دے اپنا تعلق عطا فرما دے اپنی محبت کی حلاوت سے ہمیں عاشنا کر دے اپنے طرف کے درجات میں ترقی عطا فرما دے اللہ سے چپتے رہنا چپتے رہنا مانگتے رہنا مانگتے رہنا مانگتے رہنا ہماری عادت ہے عائزہ فرما دے بس دو چار دفعہ مانگا پھر چھٹی ملے ملے نہ ملے کوئی بات ایسی بات نہیں ہے اللہ سے کہتے رہنا کہتے رہنا عائزہ نے سنایا کہ حضرت مولانا شریف علی رحمت اللہ کہ یہاں کوئی کا پانی کھارا ہوا کرتا تک کروا اور حضرت وہی پانی پیتے تھے اور پانی پیتے ہوئے دعا مانگتے تھے اللہ تیری تعریف ہے کہ دور اپنی رحمت سے اس پانی کو ٹھنڈا میٹھا بنایا اللہ کہ کڑوار کھارا ہے اور دعا کہہ رہے کہ اللہ آپ نے اپنی رحمت سے بنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے کھارا اور کڑوار نہیں بنایا کھارا کڑوار پانی پیتے ہوئے حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمت اللہ روزانہ یہ دعا مانگتے تھے پانی پیتے ہوئے اور اس نیت سے مانگتے ہوگیا ہم تو بارہ دن کے بعد چھٹی کر دیتے ہیں بارہ دن تو کیا بارہ سیکنڈ کے بعد ہی چھٹی کر دیتے اگر امام صاحب نے تھوڑی سی دعا لمبی کر دی تو امام بجارے کی خیر نہیں امام صاحب کتنے کام ہوتے ہیں لوگوں کے ذرا مختصر کیا کر چلے گا دوست آگیا تو دوست سوہو سے شام باتیں کیے جا رہے ہیں ساری ساری رات لگے بچوں سے پیار میں باتیں کیے جا رہے ہیں لیکن اللہ سے بات کرنے میں ہمارے چند سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ابھی جید ہی لگا جید ہی لگا فرمایا کہ حضرت شیخ العدیس مولانا زکریہ صاحب رہنگ تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آگئے بڑے دنیا والے حضرت صاحب نے کہا کہ میں بھاگا بھاگا گیا میں نے کہ آپ بیٹھے میں شیخ کو دیکھتا ہوں شیخ سے ملنے آئے تھے شیخ اپنا مشغول تھے اللہ سے لاؤ لگائے بیٹھے تھے بہردلہ آپ سب فورا جب دیکھا کہ شیخ دیکھ رہے کہ جو وہ صاحب آئے ہیں آپ سے منلے کے لئے تو شیخ نے ایسی نرازگی کا اظہار کر لگائے تیرے کی انوارات کی بارش ہو رہی تھی کیا بیچ میں مخل ہو گیا انوارات کی بارش ہو رہی تھی حضرت باتیں کرنے جو مزے ہیں انوارات ہیں وہ یہی لوگ جانتے جس کا چلہ سے جی لگ گیا پھر گھنٹوں اللہ سے باتیں کر رہے ہوں گے مزے آ رہے مزے آ رہے اللہ سے باتیں کرنے میں چھپ کے چھپ کے اسی لئے کیا کہا مناجاد مناجاد کسے کہتے سرگوشی اللہ سے چھپ چھپ کے باتیں کریں گے نا انشاءاللہ رب شب در میان رب مہربان یہ رات ہمارے بیچ میں ہے اللہ سے پچھلے کی معافی مانگیں اور یہ نیت کریں کہ ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں گے مولانا نے اپنی تمام تکالیف کے باوجود مولانا شیخ کے مولانا اپنی تمام معذوری تکلیف بیماری کے باوجود صرف آپ لوگوں کی محبت میں یہاں چلے آئے آپ لوگوں کی محبت میں یہاں آئے کہ ہمارا یہ مجمع کراچی کا ہر وقت کیونکہ مولانا کا بچپن کراچی میں گزرا بچپن کراچی میں گزرا اور مولانا نے یہاں سے کراچی سے آج ادل آب صاحب نے مولانا کو اٹھایا اس کول سے اور جا کر مدرسے میں دانگل کیا کراچی سے اٹھا کر لے کے گئے اور آئی صاحب نے سنایا کہ جب میں اس ٹیشن پہ پہنچا اور اس کو میں نے احسان سے کہا تھا کہ تو آجان نا گاڑی اتنے گاڑی چھوٹنے لگی تو دیکھا احسان توڑا چلا آرہا ہاپتے کامتے ساس اس کا زور سے تو جب آیا میں نے کہا احسان کہا رہ گیا تھا تو احسان صاحب نے کہا کہ جی وہ میں نے سوچا کہ میں مدرسے جا رہا دین پڑھنے کے لئے بال میرے انگریزی ہیں اسکول حاجی صاحب فرماتے تھے کہ ہمارا پہلا بنچہ ہے جس کو ہم نے تبلیغ سے تبلیغ کے اس پر مدر سے پڑھا ہے اور عالم بنائے اس لئے حاجی صاحب کیوں بھی یہی ہوتا تھا جب حاجی صاحب نے بچپن سے پرورش کی بچپن سے بیٹے کی طرح حاجی صاحب کی اپنی اولاد تو اجتماع میں نہیں گیا اس لئے کراچ اجتماع میں آگئی یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس بولنا چاہتے تھے یہ باتیں آپ لوگوں سے لیکن آپ لوگ کو دیکھ کر ان کی طبیعت میں بشاشا تک ہی آگئی اب اگر آپ لوگ سارے یہ نیت کر لے تو ان کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی انشاء اللہ اور خوشی بھی ہوگی اللہ والے کو خوش کرنا یہ اللہ کی رضا مندی کو لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اگر آپ لوگ مانانا کو یہ عظم کر کے بتلا دیں کہ اب تک کی معافی مانگ لی اور افق کی نیت کر لی ہے اسی اجتماع سے نقد اللہ کے راستے میں چار چار مہینے کے لیے اور چالیس چالیس دن کے لیے اور درون سال کے لیے اور بیرون سال سات مہینے کے لیے تیار ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت میں اترے گی اور ساری انسانیت کا بھلا ہو جائے تیار انشاءاللہ اس کے لیے کھڑا کریں یا صرف ہاتھ میں تو ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہوتا کھڑے ہو کر دکھا دیں ماشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ اسی اجتماع سے نکلے گے خدار والی بات نہیں اسی اجتماع سے نکلیں گے مولانا اتنی مشقت اور تکلیف اور بیماری کے باوجود کہاں سے آئے اور کن تکلیفوں کے باوجود آپ لوگ کے سامنے آئے ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کرنے کے لئے کہ ہم حضور والے کام کو کام بنائیں گے اور اب تک نہیں بنایا اس کی عربت معافی مانگیں گے اور اس اجتماع سے نقد اللہ کے راستے میں چار مہینے اور چالیس دن کے لئے اور اندرون پرون ساتھ ساتھ مہینے کے لئے تیار انشاءاللہ